کانگریس کی مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے پارٹی اندرونی کلہ سے پہلے ہی پرشان ہے لیکن اس پار جو پنجاب میں کانگریس کے ساتھ ہوا ہے یہ کانگریس کے لیے 2022 میں ہونے والے ویدھان سبا چنوز سے پہلے بہت بڑا جھٹکا ہے پنجاب میں امرندر سنگھ اور نوجو سنگھ سیدھو کے لڑائی میں امرندر سنگھ کو اپنی کورسی سے ہی ہاتھ دھونا پڑا ہے اس کے بعد اب اشاروں اشاروں میں پارٹی کے ورش نیتا ایک بار پھر کانگریس سالہ کمان سے ناراض ہو گئے ہیں تو وہیں بی جے پی مزے لے رہی ہے کانگریس کے ورش نیتا کپل سببل اور منیش تیواری تو کھل کر پارٹی کے خلاب بول رہے ہیں جبکہ کئی کانگریس نیتاؤں کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں امرندر سنگھ ایسا قدم نہ اٹھا لے جس سے کانگریس کو بھارے نقصان ہو جائے حالانکہ راجستان کے مکہ منتری اشک گہلوت نے امید جتائی ہے کہ امرندر سنگھ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے لیکن امرندر کے رخ سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چپ بیٹھنے والے نہیں ہیں امرندر سنگھ کے اسطیفے پر سانسد منیش تیواری پرانی یادوں میں کھو گئے انہیں راجیو گادی کے زمانے والی کانگریس یاد آنے لگی جبکہ کپل سببل نے اتراکھنڈ گجرات اور پنجاب میں نیتریت پریورتن کا حوالہ دیتے ہوئے کہاوت کہہ ڈالی سببل کہنا چاہتے تھے کہ اگر پارٹی سمسیا کو ابھی سلجھا لے گی تو بعد میں کافی مشکت سے بچ جائے گی ادھر کانگریس کی بھیتر مچی اٹھا پٹک پر بی جے پی جم کر چھٹکی لے رہی ہے بی جے پی نیتا شازیہ علمی نے سببل کی ٹویٹ پر موج لینے سے خود کو نہیں رکھ پائیں انہوں نے لکھا کہ شاید آپ کی پارٹی میں ٹاکے لگانے کے لیے ٹیلر سویفٹ کی ضرورت ہے اس کے علامہ بھی کئی بی جے پی نیتاؤں نے کانگریس پر جم کر نشانہ سادہ ہے سببل اور کانگریس کے دوسرے نیتاؤں نے اپنے پارٹی نیترتو پر سوال اٹھا کر بی جے پی کو گادھی پریوار پر حملہ بولنے کا موقع دے دیا ہے حالانکہ پنجاب کانگریس کا ایسا پہلا راج نہیں ہے جہاں ایسے اٹھا پٹک مچی ہو راجستان، مدرگدیش، کرناٹک سمیت کئی راجیوں میں کانگریس ایسے ہی اُلجی ہوئی ہے راجستان میں بھی مکہ منتری اشو گہلوت کی اویس ڈی لوکیش شرما کے سٹیفے سے ماملہ گرمائیہ ہوا ہے ایسے میں سوال ہے کہ آخر کانگریس آلہ کمان کب تک اپنے سینئر نیتاؤں کا ایسے اپمان کرتی رہیں گی کیا کانگریس میں اب صرف انہی نیتاؤں کی عزت رہ گئی ہے جو گادھی پریوار کی چاپلوسی کرتے ہیں اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں